اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا آئی ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج کا ولاغ میں یہاں دو بجے سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں خانہ وغیرہ کھا کے فری ہو گئی تھی اور پیزا ساؤس بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو یہاں میں نے ٹماٹر لیے تھے چھے سے ساتھ اچھے سے گرینڈ کرنے کے بعد ان کی سمودھ سی پیسٹ بنا لی ہے اب ہم اس سے ون ٹیبل سپون گھی لیں گے اور جنجر پاورڈر میں نے یہاں لیا ہے ہاف ٹی سپون فلیم میں نے آن کر دی ہے اب ہم اس میں پیسٹ ایڈ کریں گے وائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک ہاف ٹی سپون کٹیوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون اور اوریگینو ہاف ٹی سپون تو جو نمک ہے وہ کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو اس کا ٹیکسچر تو آپ لوگوں کو پتا ہے نا کیسا ہوتا ہے پیزا ساوس کا تو اسی ٹھک سا ہوتا ہے آپ نے فلیم کو لو ٹو میڈیم کر کے اسے اچھے سے کوک کر لینا ہے اور اب میں اس میں نا کیچپ ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون اور جیسے ہی یہ کوک ہو جائے گا اس کا جو ٹیکسچر ہے ٹھک ہو جائے گا تو ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر میں اس کو فریز کر لوں گی میں نے ویسے بھی یہ گھر میں بنا کر رکھی ہوتی ہے جب بھی پیزا بنانا ہوتا ہے لازانیا یا پیزا فرائز بنانی ہوتی ہیں اگر پڑی ہونا پیزا ساوس تو بہت ایزی آسانی سے بن جاتی ہیں چیزیں نا تو لائک اگر کبھی میں نے پیزا فرائز بھی بنانی ہونا تو مجھے بہت آسان نہیں ہوتی ہے اس لئے میں نے فریز کی ہوتی ہے یہ اور بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے جیزن بھی موڈ ہونا کچھ اس طرح کا بنانے کا لازانیا وغیرہ تو میں اسے فریز سے نکال کے رکھ لیتی ہوں اور اگر ضرورت لگے تو میں تیس سیکنڈ کے لیے صرف مایکروویو میں لگا لیتی ہوں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ نے پیزا بنانا ہے تو آپ نکال لیں جلدی اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو ریسیپی بھی اتنی ایزی ہے اس کی تو ویسے بھی میں نے یہ بنا کے اس طرح سے رکھی ہوتی ہے اور یہاں نا سونف بادیان کے پھول اور سب ازلائیچی تھی جو ختم ہوئی ہوئی تھی وہ ماما نے مقبائی تھی تو ساتھ ساتھی نا میں آپ کو آج ہی اچھی بات بتاتی ہوں عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے کسی سے پوچھا گیا اور بہت ہی خوبصورت جواب ملا جو اپنوں کے بینہ گزرے وہ عمر ہے اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی ہے تو دیکھیں جی کتنا خوبصورت سا جواب ہے جو اپنوں کے ساتھ گزاری جاتی ہے نا بے شک وہ ہی زندگی ہوتی ہے اور ویسے بھی آپ لوگوں کو نا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے اپنے ماں واپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جب ان کی ایج ہو جاتی ہے نا تو انہیں اپنے اولاد کا پیار چاہیے ہوتا ہے ان کی توجہ چاہیے ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو نا زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے آج اب جس مقام پہ ہیں نا صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے ہی ہیں اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں اگر تو برا وقت بھی چل رہے ہیں تو آپ کو اپنے اللہ پہ پختہ یقین ہونا چاہیے اللہ میں بہت جلد تبدیل ہو جائے گا تو آج کے سارے کام نا میں کر کے فری ہو گئی تھی فی الحال اور اس کے بعد نا پھر میں آرام سے ریسٹ فغیرہ کیا اور کچھ خاص نہیں کیا آج اور اس کے بعد پھر نا فائف تھرٹی پہ آگئی تھی میری قزن ہمدان اور ہمدان کی فیملی تو ہمدان کی ماما کو نا سمو سے بہت پسند ہے چنے والے تو میں نے ان کے لیے سپیشلی وہ سمو سے مقبائے تھے کیونکہ وہ انہیں بھی بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے اور ماما کو بھی بہت پسند ہے تو یہاں نا میں ٹینڈر پوپس فرائی کر رہی تھی اور سمو سے بھی آ چکے تھے اور سمو سے نا ویسے بھی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں گرم گرم ہی مزے کی لگتی ہیں اور کچھ جگہوں سے تو سمو سے کے ساتھ جو سمپل چٹنیاں دے دیتے ہیں نا لیکن جو چنے والی سمو سے ہوتے ہیں نا وہ ہم لوگوں کو بہت پسند ہے ویسے بھی نا سمو سے کے ساتھ چنے بہت اچھے لگتے ہیں آپ پتہ نہیں سب کی اپنی اپنی پسند ہے آپ لوگوں کو کیا پسند ہوگا اچھا جس جس کو چنے کے ساتھ سمو سے پسند ہے نا تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا مجھے جو ہے نا میں سمو سے کے ساتھ چنے مکس کرتی ہوں اور کھاتی ہوں اتنا مزہ آتا ہے نا اور ویسے ایک آپ کو بات بتاؤ میں چٹنی کے ساتھ بلکل بھی نہیں کھاتی ہوں مجھے چٹنی کے ساتھ جو ان کے ساتھ چٹنیاں ملتی ہیں نا سمو سے کے ساتھ وہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند ہے اور چنے کے ساتھ تو میں مکس کر کے نا مزے مزے سے کھاتی ہوں تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے سمو سے کھانا پسند کرتے ہیں کیا مزے کے چنے لگ رہے ہیں نا تو اور سمو سے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھے اور ساتھی میں نے جو بھی کھاتا ہے نا یہ سب کو بہت پسند آتا ہے یہ ریسیپی اتنے اچھی ہے اور ویسے اتنی کوئک اور ایزی ریسیپی ہے نا آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا میں نے پہلے نا اپنے چینل پر اس کی ریسیپی دیوئی ہے اور جب بھی گیسٹ آتے ہیں نا ماما نے ویسے بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ اسے فرائے کر لیتے ہیں اور سب کو بہت پسند آتے ہیں تو آپ لوگ بھی نا لازمی یہ بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے اور آپ لوگوں کو کیسے لگے اور اس کے بعد پھرنا میں ڈائننگ روم میں گئی ان کے ساتھ اور پھر ہمدان کی کمپنی میں ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اتنی پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح ٹائم گزر جاتا ہے بالکل نہیں پتہ چلتا یہاں میں آپ کو بھی سموس آفر کر رہی ہوں آپ بھی کھائیں اور یہ تھا میرا چھوٹو سامننا سا ولوگ آئی ہوگ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اب ہم ملیں گے نیو ویڈیو میں ٹیل دین اللہ آفیس ٹیک کیر